السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی صحت کے لیے آپ کی خوشیوں کے لیے آپ کی آسان اور ایمان سے بھری ہوئی اور نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی کے لیے آمین چلیے دعا پڑھتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علمہ آمین میرے پیارے بچوں آج ہم تیسرے جز میں سے کچھ سیکھیں گے اور جو آیت میں نے چنی ہے وہ آیت القرصی ہے یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اور کسی میں بھی نہیں ہیں یہ بڑے مزے کی بات ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قسم کا چیلنج بھی کیا ہے کہ سوچ لو کہ کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی حصوصیات ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو آیت القرصی سناتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گے ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم اچھا پیارے بچوں اب میں اس میں سے تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاؤں گی اور باقی کی چیزیں تو انشاءاللہ آپ سیکھتے رہیں گے سو اللہ سبحانہ وتعالی کی پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے زندہ تھے زندہ ہیں زندہ رہیں گے ٹھیک ہے لیکن اور جتنی چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے وہ سب نے ایک دن مر جانا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا میرے پیارے بچوں وہ مر گئے اور اگر وہ خدا تھے تو پھر ابھی تک یہ سارے نظاموں کا دھیان کون رکھ رہے یہ سورج چاند ستارے اور یہ زمین کیسے چل رہی ہے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے دوسری اللہ تعالی کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیوم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے طاقتور تھے طاقتور ہیں طاقتور رہیں گے وہ خود بھی اور وہ چیزوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں باقی چیزوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں میرے پہلے بچوں یہ دیکھیں نا کہ یہ سورج چاند ستارے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سورج چاند وہی ہیں جو آدم علیہ السلام نے بھی دیکھے تھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں جو شروع دن سے چیزوں کا دھیان رکھ رہے ہیں اور ان کو پال رہے ہیں اور آخر دن تک کرتے رہیں گے تیسری صفت اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ تو نید آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے یعنی اللہ تعالی کو کوئی تھکاوٹ سے نید نہیں آ جاتی اور وہ اتنی زیادہ چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں ملینز اور ٹریلینز انسان پیدا کیے ہوئے ہیں جن ہیں فرشتے ہیں دراخت ہیں ہشرات ہیں پرندے ہیں مچھلیاں ہیں جانور ہیں یہ کہتے کہتے تو میں تھک بھی گئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر مخلوق میں سے کتنی ساری چیزوں کو پیدا کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نہیں تھک دے یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمارے جسم کے اوپر بھی بے شمار سیلز پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان سیلز کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس دنیا کو کون چلا رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی چلا رہے ہیں پیارے بچوں سونا جو ہے نا وہ ایک کمزوری ہے کہ نید آ جاتی ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو نید آ جاتی ہے تو آپ صوفے پہ بیٹھے ہو لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو بس آپ سو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی نہیں سوتے کیونکہ سب کی سب ان کی جو مخلوق ہیں جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی کیر چاہیے ہوتی ہے اور ہر وقت کا دھیان چاہیے ہوتا ہے اب بھلا مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں کبھی بھی نہیں سوتا کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی اچھا اگلی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کو بتائے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے جو میرا آپ نے کل اسی وقت کیا کیا تھا تو میں کہوں گی مجھے نہیں پتا اور اگر آپ ایک ہفتے پہلے کا پوچھیں گے میں کہوں گی مجھے بالکل نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر انسان اور ہر مقلوق کا ایک ایک سیکنڈ میں اس نے کیا کیا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کو بتائیں اور وہ کیا کرے گا یہ بھی اللہ تعالی کو بتائیں اب مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ سارے انسانوں کی سارے جنوں کی ساری مخلوق کا ایک ایک سیکنڈ زندگی کا جانتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں اور وہ کیا کریں گے کوئی بھی نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھا اگلی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم اتنا وسیع ہے اتنا بڑا ہے کہ ان کو ہر چیز پتہ اللہ سبحانہ وتعالی کو مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے جسم کے اوپر کتنے سیلز ہیں اور جب بارش گرتی ہے تو کتنے پانی کے کترے زمین پر گرتے ہیں کتنے درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم کتنے درخت ہیں کتنے ریت کے دانے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو ایکزیکٹلی ان کا نمبر معلوم ہے پیارے بچو ایک کام ہے آپ سے ضرور کرنے کو کہوں گی اب کی دفعہ جب آپ امی ابو کے ساتھ باہر جائیں تو ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی شاخیں اور اس کے پتے گننے کی کوشش کریں اور جب آپ تھک کے یہ کہیں ایمپوسیبل ہے میرے لئے میں تو تھکیا ہوں تو پھر سوچیں کہ اتنی زیادہ ملینز اور ٹریلینز اف طرح پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر چیز کا پتہ ہے ہر پتے کا پتہ ہے اور سب انسانوں کا پتہ ہے تو کہیے سبحان اللہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کریں اس وقت اب سٹوری ٹائم ہے آپ کا اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کے دو بیٹے اور ان کی بیوی مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ جو شخص تھے ان کا ایک بدھ تھا جو لکڑی سے بنا ہوتا تھا اور ان کے گھر میں پڑا ہوتا تھا اور وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے اب بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھے کہ یہ بودھ کیسے خدا ہو سکتا ہے اس کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اببو کو تو سمجھ نہیں آ رہی تو اب ہم اببو کو ایک طریقے سے سمجھائیں گے سو کیا ہوا کہ ایک دن ان کے اببو اس کو کہہ کے کہ اوہ خدا یہ وہ کہہ کے اور سو گئے تو بچوں نے اس کو اٹھایا بودھ کو اور جاگ گند والی جگہ پہ پھینک دیا اور آکے سو گئے اب جب صبح ان کے بوٹھے تو کہنے لگے ہوئے میرا خدا کدھر ہے میرا خدا ہائے اللہ ہائے اللہ تو نہیں کہا انہوں نے کہا ہائے خدا کدھر گیا تو وہ ٹھوننے لگے تو جب ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گند کی جگہ پہ پڑھا ہوا انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور کہا ہائے ہائے ماف کرنا ماف کرنا کہ آپ کو کس نے گن میں پھینک دیا اس کو صاف کیا اس کے اوپر اتر لگایا اور اس کو دوبارہ گھر میں رکھ دیا اور اس کی عبادت کرنے شروع کر دیا بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ابو کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی اگلے دن پھر جب وہ سو گئے تو بچوں نے اس بودھ کو اٹھایا اور جاگ گند والی جگہ پہ دوبارہ پھینک دیا کہ چلو آج تو ابو کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا پر ابو اٹھے اور انہوں نے کہا ہائے میرا خدا کدھر گیا اور ڈھونڈا اور جا کے دیکھا تو وہ گند والی جگہ پہ پڑا تھا پھر اس کو صاف کیا اس کو اتر لگایا خوشبو لگائی اور اس کو صاف کر کے رکھا اور کہا کہ ہائے ہائے ماف کرنا کہ پتہ نہیں کون تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے اب جب تیسرے دن بھی نہیں سمجھ آئی تو بچوں ان کے ابو نے کیا کیا کہ تلوار اٹھائی اپنی اور بدھ کے ساتھ رکھ دی اور کہا کہ خدا اب اپنی اچھی سے حفاظت کرنا جو تمہارے تکلیف دینے کے لیے تمہیں آئے تو تم اس سے مقابلہ کرنا یہ تلوار ساتھ رکھ لو اور جا کے سو گئے اب بچے اٹھے اور تلوار سمیت اٹھا کے اس بدھ کو گند میں پھینک دیا تو جب پھینک دیا اور صبح باپ اٹھے ان کے اور انہوں نے کہا ہائے ہائے خدا کدھر گیا اور بھاگے اور جا کے دیکھا تو وہ جو بدھ تھا وہ تلوار سمیت گند میں پڑا تھا تو ایک دم کہنے لگے تم میرے خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ تم تو خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تم میری کیا حفاظت کرو گے تو بچوں نے کہا ہاں جی ابو اب آپ کو بات سمجھائی کہ جو بدھ اپنی حفاظت ہی نہ کر سکے وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا اور جس کو وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ آپ کو بنانے والا کیسے ہوگا ہم سو میرے پیارے بچوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائیوئی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ چیزوں کو پیدا کیا ہے کس طرح ان کا خیال رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملیں گی بھی صحیح ہم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اس دنیا میں تو نہیں اس دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اور میں اس کی دعا بھی آپ کو سکھاؤں گی میرے پیارے بچوں اس دنیا میں اگر کوئی آپ کے سامنے سوئی بھی لے کر آئے نا اور کہے کہ یہ سوئی خود سے بن گئی ہے تو آپ کہیں گے نہیں کسی نے اس کو بنایا ہے اسی طرح میرے پیارے بچوں جب ہم دنیا میں پہاڑوں کو درختوں کو سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود سے بن گئے ہیں ان کا کوئی بنانے والا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہیں ٹھیک پیارے بچوں اللہ سبحانہ وتعالی کو اس دنیا میں تو ہم ایسے نہیں نہ دیکھ سکتے کیونکہ یہ ہمارے لئے سرپرائز ہے اور جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ملیں گے ہم کو اپنا آپ دکھائیں گے اور ہمیں اس کا بہت ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت شوق ہے اللہ تعالی سے ملنے کا سو اس کے لئے ایک دعا ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گی اور ہم وہ دعا پڑھتے رہیں گے اور اس دن کا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ انتظار کریں گے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملیں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے جو ہمارے دل میں سوال ہیں وہ بھی پوچھ لیں گے اللہ تعالی سے ٹھیک ہے چلیں وہ دعا سیکھ لیتے ہیں اللہم انی اسألوک لذتا نظری الى وجہک والشوق الى لقائک آمین اگلی دفعہ تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفیرکا و نتوب علیک